اسلام علیکم گوھر شاہی مرابا میں محمد سمیم بول رہا ہوں اور میرا گھر نوادہ ڈیسٹیک ہے سردلہ بلوک اور میں اس وقت ممبے میں رہتا ہوں دھرابی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کیسے سرکار کے بارے میں پتا چلا تو میرے ایک سالے ہیں جس کا نام جاکیر ہے انہوں نے تین سال پہلے وہ بتایا کہ ایک جکر کی محفل ہو رہی ہے کہیں پر تو چلیں گے آپ تو میں نے بولا میں بھی چلوں گا اچھی بات ہے محفل ہے تو میں بھی جاؤں گا تو وہاں میں نے گیا وہاں کچھ باتیں ہوئی سرکار گوھر شاہی کے بارے میں اور اللہ رسول کے بارے میں تو پرویج بھائی ہمارے تھے وہ بتا رہے تھے انہوں نے لاشکے میں پوچھے کہ بھائی کیسا لگا تو اللہ رسول کا بات کسے نہیں اچھا لگتا جو بھی مسلمان بھائی ہے ان کو اچھا ہی لگتا ہے تو بولے ٹھیک ہے جن کو بھی ذکر قلب لینا چاہتے ہیں تو ہمارے زبان کے ساتھ آپ پڑھ لیں تین بار اجازت ہو جائے گی جس کو نہیں لینا ہے کھاموس رہے تو اس دوران میں میں بھی ذکر قلب لے لیے تو سرت بتائیں کہ سات دن میں یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے تو میں ذکر جو لیا تو محسوس تو مجھے نہیں ہو رہا تھا لیکن میں بہت فکر مند رہتا تھا تو وہ ایسا مطلب مجھے بھروسہ دیا گیا کہ چلے گا آج نہیں تو کل ہوگا سرکار کرم کریں گے تو چلنے لگے گا تو یہ قبل ایک سال پہلے جو ہے میں آن لائن ترابی انو سعیدی انو سالگوہر وہاں سے ریلے کر رہے تھے ترابی تو اس ترابی ہم لوگ چار پاس جن مل کے پڑھتے تھے تو پڑھنے روز جمع ہوتے تھے تو سرکار کی ویڈیو لگاتے تھے کوئی کسیدہ پڑھتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا تھا اتفاہ کے ایک دین کے اتفاہ کی بات ہے کہ ہم لوگ کسیدہ پڑھ رہے تھے تو میں پڑھتے پڑھتے وہ کتاب کی ورک اُلٹنے کے لیے ہم نے لواب لگائے تو لواب لگائے تو مجھے خسو محسوس ہوا تو خسو محسوس ہوا تو میں نے کتاب بک جو ہے دیوان سائی وہ اپنے ناک کے پاس لائے تو پتا چلا کہ وہاں سے بھی خسو آ رہی ہے تو جو بھی ورک اُلٹ رہے ہیں تو وہاں سے خسو برامد ہو رہی ہے حتیٰ کہ سرکار کی اس میں سبھی بھی ہے تو اس میں سے بھی خسو آ رہی ہے اور سرکار کی تصویر ہے اس میں سے بھی خسو آ رہی ہے حتیٰ کہ میرے گھر میں وہ کار کھانا ہے تو وہاں پہ سرکار کا بہت بڑا مراقب لگا ہوا ہے تو مجھے سک ہوا کہ شاید وہاں سے بھی خسو آ رہی ہوگی تو وہاں پر بھی ہم نے وہ جا جا لیے اور دیکھیں سنگیں تو وہاں سے بھی خسو آ رہی ہے کستوری کی اور جو بک سے جو خسو آ رہی تھی وہ میٹھی خسو تھی اور ایسا کرتے کرتے پھر ہم نے الرا ٹی وی لگائے تو الرا ٹی وی سے بھی خسو آنا چالی ہو گیا پھر بعد میں ہم نے وہ دونوں ہتھیلیوں کو ایسا وہ پوچھنے کے لیے کیے تو میرے ہاتھوں سے بھی خسو آ رہی تھی اور یہ جو ہے جتنے لوگ تھے سبھی تصدیق کیے کہ خسو آ رہی ہے ناجرین سے میں مخاطب ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کا فیض انتہا فیض ہے دریا چھوڑیے سمندر کی فیض ہے تو میں ناجرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیر نہ کریں جلد سے جلد جکر قلب لیں اور آجما کے دیکھیں اور فوری طور پر آپ الرا ٹی وی ہنوش الگوہر کا دیکھیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا جب سمجھ میں آئے تو آپ جکر قلب لے لینا سرکار ہمارے امام مہدی ہے یہ تو چھوٹی موٹی مرتبہ ہے اس کے بہت مرتبے ہیں یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں جب آپ خود آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار گوہر شاہی کون ہے گوہر شاہی مرحبا موسیقی